بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہو گیا کوڈاؤ اتنے کا کوڈاؤ کا مین نیٹ لانچ ہو گیا اس کی مین نیٹ کی فلانی ڈیٹا آگئی یہ ڈیٹا آگئی وہ ڈیٹا آگئی مختلف جو ہے یوٹیوبرز ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی کی بھی انفرمیشن اتنی ایتھنٹک نہیں ہے کہ یہ کب لانچ ہوگا کیا ہوگی اس کی پرائز تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ در حقیقت کیا ہے یہ کب لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس کی کیا پرائز ہو سکتی ہے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے تو میری آپ سبی سے گزارش ہے تو میرے وہ ویورز جو جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل منی فور آل پیپل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز میرے چینل منی فور آل پیپل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سال لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ترنت آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو آتے ہیں آج کے ٹوپک کے او اوپر تو یہاں دوستو اس کو سب سے پہلے آپ اپ ڈیٹ کر لیں یہاں پر آپ کے پاس اپ ڈیٹ اس کا ورجن آ رہا ہوگا اسے آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے کیونکہ پلی سٹور سے اگر آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ آپ کا لوگن نہ ہو تو آپ اس کی اے پی اے پی کے فائلز کے تھو اسے اپ ڈیٹ کر لیجئے اس کا نیو ورجن اور اس کے بعد آپ کی کچھ اس طرح کی یہ ہے ڈیش پورڈ آئے گا تو آپ آپ نے اس کے پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اس کا جو ٹیسٹ نیٹ اے ڈروپ چل رہا ہے اور اب بات ہو رہی ہے کہ جی اے ڈروپ یہ جو ٹیسٹ نیٹ کا اے ڈروپ ہے یہ کب ہتم ہوں گے ہر کوئی اپری اپنی رائے دے رہا ہے کہ اب ہو جائے گا ہتم کل ہو جائے گا پرسو ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ این ممکن ہے کہ یہ کل یعنی ساتھ طریق کو نہیں تو آٹھ طریق کو یہ اس کا اے ڈروپ ہتم ہونے جا رہا ہے میرے انیلیسس کے مطابق یہ کل نہیں تو پرسو ہتم ہو جائے گا اور این ممکن ہے کہ پرسو اس کا مین نیٹ آ جائے کیونکہ آٹھ جنوری کو ہی بی ٹی سی کا نیو ورجن ریلیز ہوا تھا جب وہ شروع کے دنوں میں لانچ ہوا تھا تو دوستو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آٹھ جنوری کو این ممکن ہے کہ اس کا مین نیٹ لانچ ہو جائے یا اس کا جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوگی وہ سامنے آ جائے گی تو کل نہیں تو پرسو تک ٹو بارو ادروائیس ڈے آفٹر ٹو مارو ہم اس کی کچھ نہ کچھ نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے اس میں جو لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ائر ڈروپ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سبی کا پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے اگر اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کیسے پارٹیسپیٹ کرتے تو یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز پڑھئی ہیں کسی کی بھی ویڈیو دیکھ کر کے آپ اس میں ٹیسٹ نیٹ کے ائر ڈروپ جو مل رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کلیم کرنا ہوتا ہے یہاں پر تو یہ آپ کے کوئنز بڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئنز آپ کو ملنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے ریل ائر ڈروپ لانچ نہ ہو تو وہ این ممکن ہے کل نہیں تو پرسو لانچ ہو جائیں گے تو یہاں دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو دوستو اس کی ابھی جو ہے میں آپ کو جو ہے گیٹ ڈوٹ آئی او پہ لے کے چلتا ہوں اور وہاں پہ کور نام سے ایک آلریڈی کوئن جو ہے لسٹ ہوا وہا ہے اور اس وقت اس کی پرائس بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہوئی ہے تو میں آپ کو ڈاریٹ گیٹ ڈوٹ آئی او پہ لیے چلتا ہوں تو جہاں دوستو یہ دیکھئے لیفٹ ٹو رائٹ یہ سیکنڈ والے ٹریڈ پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پر آپ یہ دیکھئے یہ بی ٹی سی یو ایس ڈیڈی کا پیر ہے تو یہاں پہ میں کور کا پیر چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ کور یو ایس ڈیڈی کے پیر میں اور ایثیریم کے پیر میں یہاں پہ آویلیبل ہے تو کچھ یوٹیوبر نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ کور لانچ ہو گیا گیٹ ڈوٹ آئی او پہ تو یہ دیکھئے یہ جو ہے کور یہاں پہ یو ایس ڈیڈی کے پیر میں اس وقت چل رہا ہے پانچ ہزار چھ سو اکانوے ڈولر کا تو اس میں کیا حقیقت ہے کیونکہ ابھی تک تو اس کا مین نیٹ ہی لانچ نہیں ہوا تو یہاں پہ یہ کیسے ٹریڈ کر رہا ہے آیا یہ وہی کور ڈاؤ ہے یا یہاں پہ یہ کوئی کور نام سے کوئی آلریڈی آل کوئی دوسرا ریجسٹرڈ ہے لسٹ ہے لسٹ ہوا ہوا ہے اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے لیکن اس وقت ٹرنڈ پہ چل رہا ہے کہ کور ڈاؤ جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے اور اس کی پرائز اس وقت فائف تھوزن پلس جو ہے ایک کور کی پرائز چل رہی ہے تو یہ میں آپ کو لائف میں نے آپ کو اکاؤنٹ بھی کھول کر کے چیک کروا دیا کہ واقعی اس وقت یہ پرائز چل رہی ہے لیکن یہ اوریجنل کور ڈاؤ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ کور ڈاؤ نہیں ہے کیونکہ کور ڈاؤ کی ابھی مین نیٹ ہی لانچ نہیں ہوا تو یہ کوئی اور نام کوئی اور کور ہے جو کہ لسٹ ہوا ہوا ہے گیٹ ڈوٹ آئیو پہ کیونکہ نہ ہی یہ مجھے کوئن مارکٹ کیب میں اور نہ ہی کوئن جی کو پہ مجھے یہ لسٹ ہوا ملا جیسے کہ پائی کے بارے میں تو وہاں پہ ساف ساف آ بھی جاتا ہے کوئن مارکٹ میں کہ یہ لانچ ہو چکا ہے انافیشلی لیکن یہ اس میں نہیں اس کے بارے میں کور ڈاؤ کے بارے میں کوئی انفرمیشن آپ کو کوئن مارکٹ کیپ اور کوئن جی کو پہ نہیں ملتی تو اس لیے اس وہم و گمان میں مت رہیے گا کہ یہ لانچ ہو چکا یا اس کی پرائز یہ جا چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا مین نیٹ کب آنے والا ہے تو دوستو رات ہی آج رات لیٹ نائٹ میڈ نائٹ میں ان کی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے تو جیہاں دوستو یہ دیکھئے ان کی جو ہے اب جو اپ ڈیٹ آنے لگی ہیں یہ سٹیکنگ کے ریلیونٹ آنے لگی ہیں یہ جو ہے انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کور مین نیٹ ویل ہیپن دس منت تو اسی مہینے اس کا کور کا مین نیٹ لانچ ہونے جا رہا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا یعنی فیب میں فیبرری میں نہیں جائے گا اب یہ ہونے کو کل لانچ ہو جائے پرسو ہو جائے ادروائی اس منت میں تو یہ لانچ ہو گا ہی اور دوستو ساتھی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اب سٹیکنگ کا آپشن ایکٹیویٹ کرنا ہے جن کے پاس کم کوئن ہے وہ بھی اس سے زیادہ لاب اٹھا سکتے ہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے کوئنز کو سٹیکنگ پر لگا دیں اور اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کی ارننگ بڑھ جائے گی کیونکہ اس کی مائننگ رک چکی ہے لیکن سٹیک پر لگانے سے آپ کا جو مائن کی کوئن ہوں گے اس کی کونٹیٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا سیکنڈی دوستو اس کی پرائس ڈراؤپ نہیں ہوگی کیونکہ جیسے ہی اس کا مین نیٹ کھلے گا آپ اور ہم سب اس کو بیچنا شروع کر دیں گے تو اس کی پرائس جو ہے وہ گر سکتی ہے اور ہاتھرناک ہاتھ تک گر سکتی ہے تو اگر سٹیکنگ پر لگا دیں گے اس کے مائنرز ہم اور آپ اپنے کوئنز کا کچھ حصہ کچھ پورشن تو اس کی پرائس ڈراؤپ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور ہمارے پاس بیچنے کے لیے اتنے زیادہ کوئنز نہیں ہوں گے کیونکہ جو بھی سٹیکنگ پر لگیں گے دوستو ہم اس کو سیل آؤٹ نہیں کر پائیں گے ایک خاص لیمٹ تک کیونکہ وہ ٹائم فریم بتائے گا کہ آپ نے کتنی دیر کے لیے اسے جو ہے سٹیک پر لگانا ہے تو اس سے دو چیزیں سٹیبل ہوں گی ایک تو ہماری ارننگ ہمارے کوئنز کی تعداد اور دوستو سیکنڈلی ہمارے اس کوئنز کی پرائس سٹیبل رہے گی تو ایک چیز تو تیہ ہے کہ یہ جو ہے اسی منتھ لانچ ہوگا یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور سیکنڈلی اس کی سٹیکنگ کا اپشن ایکٹیویٹ ہونے لگا ہے آپ اس کو سٹیک کر پائیں گے جس سے کہ آپ کی انکم بڑھے گی اب اس کی رہی بات کہ پرائس کیا ہونے والی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون کون سی ایکچینج پر لسٹ کروایا جاتا ہے اگر تو یہ کسی اچھی ایکچینج پر یہاں پہ یوزر بہت زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پرائس جو ہے وہ شوٹ کرے گی یہ انہوں نے ساف ساف لکھ دیا ہے وائے سٹیک تو یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں یہ سارا کیا لکھا ہوا ہے میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنے والا کیونکہ اس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں ٹو دی پوائنٹ آپ کو میں نے خلاسہ کر کے بتا دیا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی اس کے اوپر اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن پہ کلک کر دیجئے گا اور اگر آپ کی بھی کوئی رائے ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر کوئی کنفیوجن ہے تو تب بھی میرے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر ضرور کیجئے تھانکس فور ووچنگ